اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیز لارڈ فرائز بہت آسان ہے اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کم بجٹ میں اپنے گھر پہ تیار اس کو کر سکتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرائز اس کے چکن اور اس کے ساتھ جو چیز سوس ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے اس سوس کو آپ شوارما برگر کسی بھی قسم کے ریپس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چکن کی مرینیشن تیار کرنی ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے سرخ مرچ میں ایڈ کی ہے آپ سرخ مرچ کی جگہ پہ پیپری کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور جی جی پاورڈر ایڈ میں کروں گی یہاں پہ ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاورڈر استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں گارلک کا پاورڈر ایڈ کروں گی آپ چاہیے تو یہاں پہ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جسٹ ہاف ٹی سپون اس پہ ایڈ کیجئے گا یہ سپائسز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں سوسیز ایڈ کروں گی سوسیز اس کے فلیور کو بہت زبردست کریں گے اور چکن بہت زبردست ریڈی ہو جائے گا جن پہ میں چیل فلاکس ایڈ کرنا میں چیلی سوس ایڈ کرنا ہے جن پہ میں یہاں پہ میں카ject ڈیا میںılität میںینری ، میں سوس ایک پہ میں چیلی صбы اس کینتز کرنا ہے یہاں پہ میں میں ان کے بいつ ہلم میں مکس کر لینے کے بعد sharMyRis پیسٹ کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس اگر مسترڈ پیسٹ نہیں ہے تو آپ مسترڈ پاوڈر کا استعمال کر دیجئے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے فلیور کو بہت ہی زیادہ ریچ کر دے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑے سی سپائسیز ہیں ان میں اچھے طریقے سے چکن کو میڈیٹ کر دوں گی جب تک میں پاکی پروپریشن کروں گی یہ چکن جو ہے یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گا چکن کو جو ہے بولن لیس استعمال کرنا ہے سب سے بہترین ہے کہ آپ اس طریقے سے چکن کو یوز کر لیت اس طریقے سے چکن کو کٹنگ کر کے آپ میرینیٹ کر کے رکھتیتے ہیں اس کے فرائز سٹپ ہے ہمارا فرائز کی آرات کی کٹنگ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرائز کی کٹنگ سے پہلے میں اس پھرچے طرقے سے میرینیٹ کر کے میں اس کو رکھ دیا تھا اور اچھے سے ریپ کر کے رکھا تھا تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے اور 10 منٹ کے بعد میں دوسری کٹنگ کر دی تھی تو میں نے اس کو اچھے سے کر دیا تھا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کوکنگ میں دکھا دیتیوں اور اس کے بعد میں اس کا سوس اور فرائز آپ سے شیئر کرتی ہوں ابھی دیکھا کہ آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فرینڈز اور فیملی میں ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا بہت ہی ہی ہیٹفل ویڈیو ہے اور آپ کے لیے بہت ہی آسانی سے آپ بہت ہی مزیدار اوپی ٹی پی چیز فرائز گھر میں دیار کر سکتے ہیں اب ہو چکے تھے پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ کے بعد بہنے اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہو چکے ہیں اور سوسز ہے اور چکن کے اندر بہت اچھے طریقے سے آ چکے ہیں آپ نے پین کو کرنا ہے بلکل تھوڑا سا گریز ایک ایک ایس پر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پہ چکن کو فرائی کر لوں کچھ بھی چکن کے ساتھ نہیں کرنا 3-4 منٹ ایک سائد سے پکائیں اور 3-4 منٹ آپ دوسری سائد سے پکائیں چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اب باری ہے فرائیز کی تو آپ کو فرائیز کے لیے لینے ہیں بہت ہی بڑے سائز کے آلو جو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اچھے سے فرائیز جو ہے کٹنگ کر سکیں ایک ہی سائز کے آپ کے کٹنگ ہو اور وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی سب سے پہلے آپ نے پٹاٹو کی جو ایجز ہیں ان کو کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے آپ کٹنگ کریں گے تو آپ کے جو باقی فرائیز ہیں وہ ایک ہی سائز میں اور بہت ہی زبردست سے تیار ہوں گے کیونکہ کھانا جو آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کھانے میں اس کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی لکٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو اس طرح سے سارے جو ہے فرائیز کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس میں جو بیسک سپائیسز کے فرائیز ہیں فرائیز کے سپائیسز ہیں وہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی جس میں میں آپ کو سارے چیزیں دکھاؤں گی سب سے پہلے یہ فرائیز جو ہے یہ لنوں گی اس میں ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں بہت ہی زیادہ تھنڈا پانی جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کا سارا سٹارٹ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو ڈرائی کر کے میں دوسرے سپائیسز ایڈ کروں یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے زیرہ لیا ہے سرخ مچ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے فلور لیا ہے اور چلی فلیکس میں اس میں استعمال کروں گی اور سارے سپائیسز اس طرح سے یہ جو ڈرائی کیے ہوئے آلو ہیں میں اس میں لگا دوں گی اور جیسے آئل پری ہیٹ ہو جائے گا تو ان کو فرائی کر لوں گے فرائی کرنے میں تقریبا آپ کو پانچ سے ساتھ منٹ لگیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور جیسے ہی زبادہ سے فرائی ہوں گے میں ان کو سائٹ پہ نکال لوں گی اب آرہی ہے چیز ساس کی چیز ساس بنانا بہت آسان ہے اور یہ ساس آپ شوارما کے ساتھ کسی وقسم کے ریپس کے ساتھ برگر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبادہ سے فرائی ریڈی ہو گئے دوسری طرف میں پہن لوں گے اور یہ دیکھیں 1 ٹیبل سپون کی اکول میں نے یہاں پہ آئل لیا اور یہاں پہ میں 1 ٹیبل سپون ہی یہاں پہ میں نے ویدہ استعمال کیا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے میں بلکل لو فلیم پہ تھوڑا سا روزٹ کروں گی تاکہ اس کی جو روزٹ میل ہے وہ ختم ہو جائے جیسے ہی یہ تھوڑا سا روزٹ ہو جائے گا تو میں اس میں ہاف کپ کے اکول جو ہے ملک ایڈ کروں گا فریش ملک میں نے استعمال کیا ہے فل فیٹ اور آپ اس میں آل پرس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک دم بہت زیادہ ایڈ نہیں کر دینا ہے اس کو کرنا ہے بلکل اچھے طریقے سے میکس کہ بلکل بھی اس کے لمز جو ہیں وہ نہ بنے اور بہت اچھے طریقے سے میکس ہو جائے فلیور کے لئے یہاں پہ میں نے نمکہ استعمال کیا ہے ہاف کپ کے اکول یہاں پہ چیز استعمال کیا ہے 2 ٹیبل سپون کے اکول یہاں پہ مسترڈ پیسٹ استعمال کیا ہے چیز آپ جو اورنج کلر میں ہوتی ہے وہ بھی اس کا کلر جو ہے بہت ابردستا تیار ہوگا اور وہ ایک سے دو منٹ کے لئے پکنے کے لئے میں نے ساوس کر رکھ دیا تھا اور یہ چکن جائے یہاں پہ ہو چکا ہے اس کو اس طریقے سے میں کٹنگ کروں گا جس شیپ میں آپ چاہیں تو اس کو چاپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ فرائز لیے ہیں یہاں پہ چکن کی باری ہے یہاں پہ بہت یمیس سا یہاں پہ میں نے ساوس ایڈ کر دیا ہے ساوس کے بعد اب باری آئے گی تھوڑا سا کیچپ ایڈ کرنے کی اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ایڈ کر لیجئے اضافیس سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا مایونیز ایڈ کر دیجئے تھوڑا سا چاس مصال ایڈ کر دیجئے اور انجوائی کر سکتے ہیں اب بہت زبردست تینک یو اللہ حافظ